دوستو سواگت آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو ایک مسجد دکھانے والے ہیں یہ مسجد خطولی کے اندر ہے اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹائلز اور پتھر کا کام ہویا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موزاک ٹائلیں ہیں ایک بھائی ایک انچی کی ٹائلیں یہ فرنٹ کے اوپر لگی ہوئے ہیں اور پیلر کے اوپر گرنائٹ لگا ہوا ہے اور اس سے اوپر والے فرنٹ پہ بھی یہی والے ٹائلیں لگائی ہوئے ہیں اور اس کی منار والا جو پیلر ہے اس کے اوپر بلیک کلر کی ٹائلز لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائل ہے بلیک کلر کی اور اس کے اندر خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کے اندر سائننگ ہے تو سائننگ سے دوستو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باہر کا حصہ ہے وہ اس میں اندر بلکل صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ سائننگ ہے اور اگر دوستو اس ٹائلز کو آپ اپنی مسجد کے اندر لگاتے ہیں تو واقعی میں آپ کو شی سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس میں آسانی کے ساتھ میں آدمی چہرہ دیکھ سکتا ہے بہت زیادہ سائننگ اس کے اندر موجود ہے اور یہ اندر کا برامدہ ہے اور اس برامدے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت میں پلس مائنس کی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اور جن سے کے دوستو خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کے اندر کتنی خوبصورتی آپ آ رہی ہے اور برامدے سے اندر مسجد میں جانے کے لیے پانچ مین گیٹ ہیں جن کے اوپر شیشے کے پلے چڑھائے ہوئے ہیں تو آپ ان کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی ان کے اندر آ رہی ہے اور ابھی ہم آپ کو ایک گیٹ بند کر کے دکھاتے ہیں تو بند ہونے کے بعد میں اس طریقے کا لوگ اس گیٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں اس میں ڈیزائن نکالے ہوئے ہیں اور ابھی ہم آپ کو اندر کا حصہ دکھانے والے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس اندر والے حصے کو تیار کیا گیا ہے جو اوپر والی منجل کے چھت ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے تو اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو اوپر والی چھت ہے اس کے اندر بھی پلس مائنس کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں تو یہاں سے آپ اوپر کی بھی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوستو جو اندر والے پیلر ہیں ان کے اندر گرنائٹ لگائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹوٹل گرنائٹ ہے اور بار جو پیلر ہیں ان کے اوپر ٹائلز لگائے ہوئی ہیں اور اندر کے جو پیلر ہیں ان کے اوپر گرنائٹ ہے اور تین فٹ کے بعد میں اس میں ایک پٹی لگائے ہوئی ہے تو اس پیلر کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مولڈنگ کر کے اس کے بعد میں ان پٹیوں کو لگائے گیا ہے اور اب ہم آپ کو مسجد کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ دکھانے والے ہیں تو یہ دوستو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کا جو یہ مہراب ہے یہ پورا پورا ماربل سے تیار کیا ہوا ہے اور جتنے ڈیزائن آپ اس کے اندر دیکھ پا رہے ہیں یہ سارے ڈیزائن دوستو ماربل کے اندر ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور کاریگر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کے اندر پھول پتی بنائی ہوئی ہے تو یہ دوستو ممبر ہے اور اس کے پاس میں جو مہراب کا حصہ ہے اس کو ہی خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل مولڈنگ لگائی ہوئی ہے اس میں سامنے سے اور اس میں ایک بلیک کلر کا براث دیا ہوا ہے اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اندر بھی اس طریقے سے اس میں ڈیزائن نکالے گئے ہیں اور یہاں پہ جو آپ یہ پیلر دیکھ پا رہے ہیں اس پیلر کے اندر ٹوٹل وائٹ ماربل لگائے ہوئے ہیں اور اندر کا جو حصہ ہے اس کے اندر بھی ٹوٹل وائٹ ماربل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کلر کا ماربل ہے اور اس کے خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے اس میں بھی ڈیزائن نکالے گئے ہیں تو اس مسجد کے اندر دوستو ٹوٹل کام بلکل خوبصورتی کے ساتھ میں ہو رہا ہے سارے کام اور اس طریقے کا لکھ آپ اس کا اندر سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے دوستو ہمیں ضرور بتانا اور اگر دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو شکریہ دوستو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں